ہماری شریعت و ہمارے دین کے اندر خیر القرون کے بعد صحابہ اکرام اور طبع تابعین کے زمانے کے بعد ایمہ مشتہدین کے بعد ایک زمانہ ایسا بھی گزرا ہے جمعود اور تقلید کا ایسا زمانہ بھی گزرا ہے جس میں استحاد کے سارے دروازے بند کر دیئے گئے تعلیم کے علم کے دروازے بند کر دیئے گئے بلکہ بند ہی نہیں کر دیئے گئے عورتوں کی خواتین کی تعلیم کے تعلق سے مورخین نے ذکر کیا ہے ہندوستان کے ایک صاحب نے ایک سوال نامہ لکھ کر عراق کے مشہور حنفی عالم دین اور محقق علم آلوسی کے بیٹے نومان آلوسی کی خدمت میں ایک سوال لکھ کر بھیجا تھا کہ آپ یہ بتائیں کہ لڑکیوں کو لکھنا سکھانا یہ جائز ہے یا جائز نہیں ہے یہ سوال پوچھا گیا تھا لہذا وہاں سے جو فتوہ سادر ہوا ہے مسلک کی روشنی میں وہ فتوہ یہ تھا کہ منعن نسائے القتابتا کہا کی صحیح رائے صحیح بات یہ ہے کہ خواتین کو تحریر یا لکھنا سکھانا جائز اور درست نہیں ہے بلکہ اس کی ممانیت آئی ہے اس کی ممانیت کہاں آئی ہے اس کی دلیل کیا ہے اور اس کی حجت کیا ہے اس کی دلیل اور حجت یہ ذکر کی گئی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کرتے ہوئے ایک گھڑی ہوئی انتہائی موضوع حدیث پیش کی گئی کہا گیا اللہ کے رسول نے فرمایا ہے لا تسکنوہنالغرف ولا تعلیموہنالکتابا وعلیموہنالغزلا وصورة النور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ قواتین کو بالا خانوں میں رہائش نہ دو ولا تعلیموہنالکتابا ان کو لکھنا نہ سکھاؤ اور ان کو کیا سکھاؤ ان کو کپڑے بننا سکھاؤ سود کاتنا سکھاؤ سور نور سکھاؤ تو اس حدیث ایسے دلیل پکڑتے ہوئے ممانیت کی گئی فتوہ دیا گیا کہ خواتین کو تحریر شکھانا حروف سکھانا لکھنا سکھانا ہماری شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی ہے حیرت کا مقام یہ ہے کہ علم آپ جانتے ہیں جس علم کا حکم اس کی ترغیب قرآن میں دی گئے ہے علم دو چیزوں پر مشتمل ہوتا ہے ایک تو پڑھنا اس کا اہم جز جز ہے دوسرا لکھنا اس کا اہم جز ہے کیا شریعت کی کوئی ایسی نص موجود ہے قرآن کی کوئی ایسی آیت موجود ہے اللہ کے رسول کی کوئی صحیح حدیث ایسی موجود ہے جس میں یہ کہا گیا ہو کہ لکھنا ہا سکھا نہ سکھائے جائے بلکہ صرف خواتین اسلام کو پڑھنا ہی سکھائے جائے وہ اس کی حقدار نہیں ہو سکتی ہے بلکہ معاملہ یہ ہے کہ صحیح حدیث بلکہ ازواج متحرات کے تعلق سے سنن نبی دعوت کی صحیح حدیث موجود ہے شفا بنت عبداللہ کہتی ہیں شفا بنت عبداللہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے اور میں اس وقت حفظہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس بیٹی ہوئی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شفا سے کہا کہ تم نے جس طرح سے ان کو جسم کے اندر پھوڑے اور پھنسی نکلنے والی ایک بیماری ہو جاتی ہے اس کے لئے شریعت نے جھاڑ پھوک کو علاج قرار دیا ہے اس کا رقیہ ان کو سکھایا تھا تو تم ان کو لکھنا اور تحریر کیوں نہیں سکھا دیتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تحریر سکھائی گئی اور دوسری چیز سکھانے کی ترقیب دی گئی ہے لہٰذا خواتین اسلام اس بات کی مستحق ہیں کہ اب کوئی تفریق نہ کی جائے اور حالات بدل چکے ہیں یہ مسلکی جمود اور تعطل ٹوٹ چکا ہے علم کے جو نئے وسائل ہیں نئے ذرائع ہمارے ہاتھوں میں موجود ہیں اب اس جمود اور تعطل کی اجازت نہیں دیتے ہیں یا ایسے لوگ بہت کم ہیں جو اس حقیقت کو نہ سمجھ سکیں شریعت کو نہ سمجھ سکیں کہ جتنا جس جس قدر حیثیت قواتین مردوں کو علم حاصل کرنے کی رہی ہے وہ عورتوں کو بھی حاصل ہے